درباری مسخرے گرچہ کھیڑا ہوں میں ذرا سا کہیے کہانی سنیے گا بادشاہ نے کہا سنائیے تو مسخرے نے کہنا شروع کیا حضور بہت پرانے زمانے کی بات ہے ایک تھا بادشاہ ہمارا تمہارا خدا بادشاہ کہانی ایسی جھوٹی نہیں بات ایسی میٹھی نہیں تو بادشاہ سلامت کو کپڑے بنانے کا بڑا شوق تھا اتنے کپڑے وہ بناتے تھے کہ ملک کا سارا سرمایہ ان کے وارڈروب پر خرچ ہو رہا تھا جس کپڑوں میں ناشتہ کرتے تھے ان کپڑوں میں دوپہر کا کھانا نہ کھاتے تھے جن میں دوپہر کا کھانا کھاتے تھے ان میں رات کی شام کی چائے نہیں پیتے تھے جن میں شام کی چائے پیتے تھے ان میں رات کا کھانا نہیں کھاتے تھے اور سوتے تو ظاہر ہے اور ہی کپڑوں میں تھے اور اسی طرح ایک دن جب ایک نیا لباس تیار ہو کر آیا تو اپنے آپ کو سرہ رہے تھے کہ کیا میرے کپڑے ہیں کیا میرا حسن ہے کیا میری پتلی کمر ہے اور کیا حسن تھا ان کا حضور کام تھے ان کے ہاتھی جیسے ناک تھے ان کی چوہے جیسی پیٹ تھا ان کا خچر جیسا چال تھے ان کی کتے جیسی کھانستے تھے تو بکری لگتے چیختے تھے تو اللو لگتے بس ایک دم نہیں تھی ورنہ چلتا پھرتا زوبہ لگتے تو وہ سرا رہے تھے اپنے آپ کو اور کہہ رہے تھے کیا میرے بہترین لباس سیا ہے کہ اچانک ایک بٹن ٹوٹ کر زمین پر گر پڑا بادشاہ سلامت کو بہت غصہ آیا کافی دیر تک بھوکتے رہے پھر بادشاہ سلامت کی بات کافی دیر بعد لوگوں کی سمجھ میں آئی کہ ان کا بٹن ٹوٹا ہے اس لیے غصہ کر رہے ہیں فوراں درزی کو بلایا گیا درزی کو بلا کر سزا دی گئی کہ دیکھو تم نے ایسا بیکار لباس سے آئے کہ اس کا بٹن ٹوٹ کر گر پڑا اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تم ایک ایسا لباس تیار کروگے جو نہ کبھی کسی نے دیکھا ہے نہ کبھی کسی نے سنا ہے اور نہ کبھی کسی نے پہنا ہے اس درزی کا نام تھی ننہ درزی پڑا پریشان ہوئی سوچا ایسا لباس کہاں سے تیار کر کے لاؤں گا جو نہ کیوں بھی کسی نے دیکھا ہو نہ سنا ہو نہ پہنا ہو اس نے فٹا فٹ اپنے دوست اللن سے رابطہ کیا اللن نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں اس نے کہا بارچہ سلامت سے کہہ دو کہ ہم نے ایک ایسا لباس تیار کر لیا ہے جو نہ کبھی کسی نے دیکھا ہے نہ سنا ہے نہ پہنا ہے اور اس لباس کی خوبی یہ ہے کہ وہ لباس صرف اقل مندوں کو دکھائی دیتا ہے بے وقوفوں کو وہ لباس نظر نہیں آتا بس فوراں ہی یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی کہ بھئی شہر میں دو درزی آیا ہیں جنہوں نے ایک ایسا لباس تیار کیا ہے جو صرف اقل مندوں کو دکھائی دیتا ہے بارچہ سلامت بھی بہت خوش انہوں نے کہا چاہیے کیا چاہیے اس لباس کو سینے کے لیے انہوں نے بہت سارا سونا منگوایا کہ اس سونے کا دھاگہ اس میں جڑے گئے وغیرہ وغیرہ اور اپنے پاس تین دن تک آرام کرتے رہے تین دن کے بعد اللن اور ننہ خالی ہینگر لے کر بارچہ سلامت کے پاس حاضر ہو بارچہ سلامت نے سوچا پہلے میں جا کر دیکھوں نہیں نہیں اگر مجھے دکھائی نہ دیا تو لوگ کہیں گے میں تو بے وقوف ہوں میرا وزیر بڑا عقل مند ہے کیوں نہ وزیر کو بھیجا جائے تو بارچہ سلامت نے اپنے وزیر کو بھیجا وزیر با تدبیر نے خیال کیا کہ میں عقل مند ہوں مجھے تو دکھی جائے گا لباس مگر اس نے جو دیکھا تو اس کو خالی ہینگر دکھائی دیا تو اللہ نے کہا حضور دیکھا آپ نے کیسا بہترین لباس ہے اس نے کہا جی 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 بلکل بہت حسین لباس ہے اس نے کہا حضور اس میں ہم نے دھنک سے رنگ چھرا کر اس میں ڈالے ہیں اور کیا کڑھائی کیا آپ ذرہ دیکھی غورت فرمائیے وزیر نے دل میں سوچا یا اللہ تو نے مجھے بے وقوف بنا دیا میں تو سمجھتا تھا کہ میں سب سے عقل مند ہوں مگر یہ بات کسی کو پتانے چلنے چاہیے بادشاہ سلامت کے سامنے اس نے جا کر کہا حضور بہت یہ حسین لباس ہے ایسا لباس تو واقعتا آج تک نہ کسی نے دیکھا ہے نہ سنا ہے نہ پہنا ہے بادشاہ سلامت بہت خوش ہوا بادشاہ سلامت نے کہا لباس ہمارے سامنے لایا جائے اللہ نورننہ خالی ہینگر لے کر بادشاہ سلامت کے سامنے آگئے بادشاہ نے دل میں سوچا ہے مجھے یہ لباس دکھائی نہیں دیا یعنی میری سلطنت میں میں تو سوچ رہا تھا کہ جو بے وقوف ہوگا اس کو باہر نکال دوں گا مگر میں تو خود بے وقوف نکلانے نہیں لیکن یہ بات کسی کو پتا نہیں چلنی چاہیے بادشاہ سلامت نے کہا واہ واہ سبحان اللہ آپ کو خلط عطا کی جائے گی لائیے یہ لباس دیجئے اللہ نورننہ نے کہا حضور اس لباس کو آپ فی الوقت اسی وقت پہنیے بادشاہ سلامت اپنے باتروم گئے اور انہوں نے اپنے جو کپڑے اس وقت پہنے ہوئے تھے وہ اتار کر باہر دیئے اللہ نورننہ نے کہا کہ حضور ہم نے آپ کے زیر جامے بھی تیار کیے ہیں وہ بھی اتار کر ہمیں دے دیجئے اور یہی زیر جامے پہنیے گا تو بادشاہ سلامت نے اپنا انڈر ویئر اور بنیان جو پہن رکھا تھا وہ بھی اتار کر عطا کر دیا اب انہوں نے ان کو ایک خالی ہنگر دے دیا بادشاہ سلامت نے وہ خالی ہنگر لیا سمجھ منایا کریں تو کیا کریں اس کو ایک جگہ ٹان دیا کچھ اتارا اسی طرح سے مزید کپڑے پہن لیا جب باہر نکلے تو اللہ نے کہا ارے ارے بادشاہ نکلے کیا ہوا کیا ہوا اس نے کہا حضور آپ نے بنیان کی جگہ انڈر ویر پہن لیا ہے بادشاہ سلامت دوبارہ باتروم گئے اندر گئے کدھر رکھا تھا سمجھ میں نہ آیا بہرحال اللہ اللہ کر کے پہن لیا آئینے میں دیکھا تو مگر خیال کیا کہ تر بے وقوفوں کو ہی تدھی دیکھوں گا جیسے ہی بے وقوفوں کو نہیں دیکھوں گا جس بے وقوف کا پتہ چلے گا اس کو سلطنت سے باہر کر دوں گا بس پھر کیا تھا بادشاہ سلامت باہر آئے اور بادشاہ سلامت کو انہوں نے باقی ماندہ کپڑے پہنا شلوار پہنا ہی اپنا ان کا خلط پہنائی ان کو بغیرہ سارے کپڑے پہنا کر جو کہ نہیں تھے بادشاہ سلامت کو دربار میں لے کر گئے سارے درباری جو سامنے کھڑے تھے وہ رہو نے شرم سے آنکھیں جھگا لیں اور کہنے لگے واہ واہ سبان اللہ سبان اللہ کیا بہترین لباس تیار کیا ہے بادشاہ سلامت آنکھیں نہیں ٹک رہیں آنکھیں نہیں ٹک رہیں آپ کے حسن آپ کے حسن کی ایسی دار دینا مشکل ہے اور دل میں خیال کر رہے ہیں یا اللہ تُو نے یہ کریل منظر ہمیں کیوں دکھایا ہمیں اتنے بے وقوف کیوں ہیں کہ یہ خوفناک منظر ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں بادشاہ سلامت خوش کہ میرے سارے درباری بہترین عقل مند لوگ ہیں اللہ نے کہا حضور آج فیصلہ ہو جائے آپ شہر میں پریڈ کے لیے نکلیں اس شہر میں جو جو بے وقوف شخص ہوگا اس کا آپ کو علم ہو جائے گا آپ اس کو شہر بدر کر دی جائیں بادشاہ نے کہا بہت اچھی ترقیم سارے شہر میں آگ کی طرح خبر پھیل گئی نیوز چینلز پر لوگ ریپورٹیں بھیجنے کے لیے کھڑے ہو گئے ناظرین میں اشرف المخلوقات سیدھا بادشاہ سلامت کے دربار کے سامنے سے ریپورٹ کر رہا ہوں ناظرین اس وقت بادشاہ سلامت ایک ایسا لباس تیار کر کے لارہے ہیں جو نہ کسی نے دیکھا ہے نہ کسی نے سنا ہے نہ کسی نے پہنا ہے اور یہ دیکھیں بادشاہ سلامت ابھی حاضر ہو رہے ہیں اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لباس انہوں نے بین رکھا ہے نہایت حسین لباس بین رکھا ہے بادشاہ سلامت نے اور یہ خبر ہم نے سب سے پہلے آپ تک پہنچائی ہے سب سے پہلے ہم نے آپ تک پہنچائی ہے اسی طرح مسجدوں میں اعلان ہونا شروع ہو گئے حضرات حضرات آج کے دن خواتین کو گھر میں رکھئے گا کیونکہ خواتین بے وقوف ہوتی ہیں اس لیے دھیان رہے کہ وہ سڑکوں پر آ کر بادشاہ کو نہ دیکھیں اور سڑکوں پر مردوں کی لائن لگی بادشاہ سلامت ننگ دھڑنگ آرام سے چلتے چلے جا رہے ہیں خیال کر رہے ہیں کہ ہوا بہترین لگ رہی ہے بڑا ہوادار لباس یہ لباس پھر ان کو خیال آیا کہ یہ لباس مجھے اپنے درباریوں کو بھی پہنانا چاہیے درباریوں نے کہا نہیں حضور پھر تو امتیاز ہی مٹ جائے گا ایسا ظلم نہ کیجئے گا تو بادشاہ سلامت نے کہا یہ بیاد بھی ٹھیک ہے پھر بادشاہ سلامت چلتے رہے چلتے رہے ہوا کھاتے رہے سڑک پر مردوں کی لائن لگی ہوئی اور سب کہہ رہے ہیں واپ کیا خوبصورت لباس ہے تمہیں نہیں دکھ رہا نا بے وقوف بادشاہ سلامت کی سب تعریفیں کر رہے ہیں لباس خوبصورت لگ رہا ہے بادشاہ سلامت بھی ہے ساتھویں آسمان پر چڑے ہوئے اتنے میں کیا ہوا کہ ایک بچہ جو کہ کنچے کھیل کر آ رہا تھا اس نے دکھا ایک بھیڑ مجمع لگا ہوا یہ کیا ہو کیا رہا ہے جب جھانکے دیکھا تو اس نے کہا ابے یہ ننگا پتنگا کون ہے یہ کہنا تھا کہ سب کی ہنسی چھوٹ گئی بادشاہ سلامت کو بھی احساس ہو گیا کہ بھائیہ مجھے بیوخوف بنا دیا گیا ہے بادشاہ سلامت دوڑے دوڑے دربار میں باپس گئے فوراں اللہ اور ننہ کا پتہ کروایا مگر وہ وہاں کہاں تھے وہ تو ہو گئے تھے رکھو چکر مگر یاروں نے یہاں تک کی کہانی تو سنائے اس کے آگے کہاں کسی نے نہیں بتایا کیا ہوا اس کے آگے ہوا یہ کہ جس جس ریپورٹر نے وہ تصویریں کھیچی تھیں اس ریپورٹر کو بند کر دیا گیا بادشاہ کی ننگی تصویریں چھاپنا ہمیشہ کے لیے منع ہو گیا کبھی کوئی بادشاہ کے ننگ پنے کا ذکر نہیں کرتا تھا ننگا لفظ شہر میں بہن کر دیا گیا لیکن اس کا کیا کیجئے کہ بادشاہ کتنے ہی خوبصورت کپڑے آج پہن لیتا ہے کتنے ہی حسین لباس پہن لیتا ہے لباس پر لباس پہن لیتا ہے مگر لگتا سب کو ننگا ہی ہے آدھا مگر لگتا سب کو ننگا ہی ہے